مصطفی صاحب ایک طرف دیکھ لے پوری اپوزیشن جو پہلے تھی آج سے کچھ دن پہلے تک اپوزیشن تھی اور اب ساری پارٹیوں کا اتحاد ہے اور ایک طرف صرف امران خان ہے جیسے کہ شیخ صاحب بھی کہہ رہے ہیں جیسے ہمیں بھی سمجھ جا رہی ہے پیپل آنٹ گوئنڈی بائی دیٹ کہ یہ سبسیڈیز جو دین تھی امران خان نے وہ غلط تھی یا آن نیچرل تھی یا فر دیٹ میٹر اس کے اندر کوئی لیکوناز تھے اور اس کو تریٹی فرس مارچ تک ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا اس کے بعد وہ کرنی کی ریلیف تھی یا ریلیف تھا سو پیپل آنٹ گوئنڈی بائی دیٹ اس کو کس حد تک جا کے کیش بھی کریں گے پی ٹی آئی والے بھی اور انہوں نے اپنے لے کے چلیں گے جلسے جلوسوں میں اور اپنے فالورز کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے کہ دیکھیں جی ہم نے تو سبسیڈیز دی تھی انہوں نے نہیں دی سو سیچویشن بن سکتی ہے حکومت کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں اور بجٹ پر میں ذرا آپ کو لانا چاہوں گا is it possible کہ آپ سب جماعتیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت حکومت میں کوئی اچھا بجٹ پیش کر سکیں گے اور اگر کر بھی سکیں گے تو اس کو پاس بھی کروا سکیں گے یہ اچھا بجٹ پیش کرنا ضروری بھی ہے عوام کی توقع بھی ہے اور اس کو ہم پاس بھی کرا لیں گے نمبر بھی ہمارے پاس ہیں اگر ہم وزیراعظم کو عدم اعتماد کے ذریعے سے نکال سکتے ہیں تو ہم بجٹ کو کیوں پاس نہیں کرا لیں اس چیزوں میں ابھی تک حکومت کا مکمل طور پر کابینہ بھی تشکیل نہیں پائی لیکن پچھلے چار پانچ دنوں میں کچھ چیزوں میں تو امیڈیٹری بیٹری بھی آئی جائے اب اگر آپ دیکھیں ایک سو نوے روپے پہ ڈالر تھا اور ایک سو نوے سے وہ تقریباً نو روپے گر کے ایک سو اکاسی روپے تک ڈالر اس وقت پہن چکا ہے تو اس کے علاوہ سٹاک مارکٹ نے جس طریقے سے ریسپونڈ کیا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے پیسے تین چار دنوں کے جو نمبر سے وہ بڑے انکاریجنگ تھے تو ایک پوزیٹیو سنٹیمنٹ تو ایک ریسپونسبل حکومت کا آنے کا وہ تو ضرور آیا ہے شہباز صاحب اس حوالے سے ایک شہرت بھی رکھتے ہیں اور فرنکلی یہ بات بھی اتمنٹ کرنی پڑے گی کہ مسلمڈی نون جو ہے اس میں شہباز صاحب کی جو شہرت ہے وہ اسی حوالے سے ہے کہ وہ چیزوں کو منیج زرہ ایسیکٹیوٹی کر سکتے ہیں جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے اس میں ہمیں ٹیکسیشن کے جو سلابز جو پسلی حکومت میں بہت ہائی رکھے رکھے رہے تھے اس میں آئی ایم ایس کا بھی پیشر تھا ان ساری چیزوں کو ہمیں درست کرنا پڑے گا جو ہماری ورکنگ کلاس ہے جو ہمارے Will the IMF understand these things? جی They would have to understand these things اس میں negotiation جو ہے آئی ایم ایس کے ساتھ وہ اچھی کرنی پڑے گی تاکہ ہم اپنے خدار طبقے کو رلیف دے رکھیں ان کی ٹیکسیشن میں کمیل آسکیں اور پھر اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں اس وقت ایک اور سورتیال جس کا ہمیں پشلے دو تین سالوں میں سامنے رہا کہ ہمارے جو بین الاقوامی تعلقات سے جس طرح چین کے ساتھ خاصے اچھے تعلقات نہیں رہے جہاں پر بیگلز پارٹی اور مسلمی قنون ان تعلقات کو چھوڑ کر گئی تھی اس طرح کے تعلقات نہیں رہ سکے جب وزیروں نے بیان داغے چائنیز کمپنیز کے خلاف کہ فلانے پروجیکٹ کے اندر اتنی کرپشن ہوگی اتنی کرپشن ہوگی تو بڑا براں بنایا ہو لو دے اور سی پیک کی جو ہے وہ سٹین سٹل پر تقریباً آیا ہوا تھا تو ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جو لونز اوورڈیو ہیں سی پیک کی مات میں جو چائنیز نے ہمیں دے رکھے اگر وہ ان کو ریس کیجولنگ ان کی ہوتی ہے تو اس سے حکومت کو کافی فسکل سٹیس اویلیبل ہو جائے گی اور اسی طرح سعودی عرب جن کے ساتھ پاکستان کے بڑے درینہ تعلقات ہیں اور توقع ہم یہ کر رہے ہیں کہ شاید ممکن ہے کہ وہ تیل کی مات میں کوئی ریلیف دیں تو اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو پھر حکومت کے پاس اتنی فسکل سپیس ضرور موجود ہوگی کہ جس کی بنیاد پر عوام کو ریلیف دیا جا سکے ایک بات اور دوسری بات جہاں پہ آپ نے نگوسییشنز کی اس میں کہا کہ آئی ایم ایس کیا یہ بات مانے گا تو ہماری تو یہی خواہش ہوگی اور ہم یہ ایڈوکیٹ بھی کریں گے گورنر سٹیک بینک بطالبا ان کی اکلے ماں شاید مدد بھی مکمل ہو رہی ہے اور اگر نہیں بھی ہو رہی تو انہیں عزت احترام سے انہیں اسلام علیکم کرنا چاہیے اور گورنر سٹیک بینک کی پوزیشن کی اوپر کوئی ہمارے اپنے پاکستانی صاحب ہو اچھی شورت لکھنے والے ہو جو صرف آئی ایم ایس کے ایجنڈے کو ہی نہ آگے بناتے رہیں بلکہ اس ملک کے جو عوام ہیں ان کی پیارٹیز کو بھی اور پاکستان کی پیارٹیز کو بھی سامنے رکھیں تو اس نکتہ نظر سے اگر ہم یہ بھی کر لیں گے تو آئی ایم ایس کو کئی چیزیں ان کی اوپر قائل کرنا آسان ہو جائے گا